بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسان بھائیوں سے مخاطبوں السلام علیکم آج میں ایک بہت نایاب چیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو کہ صرف جپان میں پائی جاتی ہے صرف جپان میں پائی جاتی ہے نام ہے آئیس پیچ آئیس پیچ یعنی سفید آڑو سفید آڑو وائٹ آڑو ٹھیک ہے دی میری ریشت جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ جپان میں ایک سو چالیس سال سے ایک سو چالیس سال سے آئیس پیچ یعنی سفید آڑو وہ گایا جا رہا ہے کسی نے ہمارے ملک میں سے کسی نے توجہ نہیں کی ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں صرف اور صرف اس نظریے سے کہ بس کسی پر تنقید کرنے کا موقع مل سکے تنقید کرنے کا موقع مل سکے ہم نے اپنے ملک کے لئے کچھ نہیں کیا ہمارے ریسرچ کے مطابق جو چیز آئی ہے سامنے آئیس پیچ سفید آڑو تو ہم نے وہاں پہ رابطہ کیا ایک دوست سے اس دوست کے ذریعے ہم منگوا رہے ہیں بوکنگ ہم کر رہے ہیں ایڈوانس بوکنگ اس کی آئیس پیچ کی ستمبر میں یہ پودہ ملے گا ہمارے پاس سیمپل کے طور پر کچھ پودے ہیں کچھ پودے آئی ہوئے ہیں سیمپل کے طور پر اور بقایا ہم بوکنگ کے بغیر نہیں منگوا رہے ہیں جتنی بوکنگ ہوگی اتنے پودے ہم منگوایں گے اور ستمبر میں آپ لوگوں کو پودے ملیں گے انشاءاللہ تعالی انتہائی میٹھا ہے انتہائی میٹھا اور جس طرح ہمارے موسم میں آڑو لگتا ہے اسی موسم میں لگتا ہے اب اگر مجھ سے کوئی سوال کرے گا جی اس کے پتے کیسے ہیں تو بھائی جان آڑو ہے آڑو کے پتے آڑو جیسے ہی ہوتے ہیں صرف اس کا کلر جو ہے نا سنو وائٹ ہے یعنی سفید ہے ٹھیک ہے جی جیپان کے ایک جزیرے میں جس طرح مزوکی مینگو ہوتے ہیں ان کا جزیرہ مزوکی ہے جس میں مزوکی مینگو دنیا کے مینگو ترین مینگو ہے وہ بھی ہم منگوا رہے ہیں ستمبر میں وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی مزوکی مینگو جو ہے اس کا آپ نیٹ کے پر سرس کر سکتے ہیں سنو پیچ جو ہے آئیس پیچ جو ہے اس کے بارے بھی بھی آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا میں بہت اچھا بات مل جائے گا اس کے سلسلے میں جو جن لوگوں کو چاہیے ہو وہ میرے کسان بھائی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کے لیے کافی سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں اس وجہ سے کہ شاید یہ سید گریڈر والوں ہیں ان کا کام زیادہ چل رہا ہے اور کام بریک ہو جائے تو میرا اللہ جو ہے نا وہ احسن و رازقین ہے جو بنا ثبوت کے بلا وجہ ایسا نیٹے کمنٹس کرتے ہیں گندے گندے یہ چور ہے یہ فراتی ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے تو میرے بھائی تنقید بلائے تنقید نہ کیا کریں تنقید بلائے اصلاح کیا کریں یہ چیز آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے آپ اس پہ کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی کل مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھی دی ہے فیصلہ باز سے ہیں حدیف فقیر محمد صاحب انہوں نے مجھے ویڈیو بھی دی ہے ایک صاحب نے ویڈیو بنائی ہے کہ جی ساگوان مت لگائیں ساگوان کی لکڑی ستر سال کے بعد بلیک موڈ بنتی ہے اس آدمی سے بندہ یہ سوال کرے کہ پورا سوشل میڈیا انڈیا کا میڈیا ساگوان کی کاسٹ کے بارے میں بھرا پڑا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ساگوان کی بلیک موڈ پائی نہیں جاتی ساگوان کی براؤن موڈ ہوتی ہے ریڈ برما ٹیک براؤن موڈ ہوتی ہے اور جو انہوں نے ویڈیو میں لکڑی دکھائی ہے وہ ٹالی کی لکڑی ہے سیشم کی لکڑی جو اس صاحب نے دکھائی ہے کہ جی ستر سال بعد یہ تو مچور ہوتا ہے تو یہ اس سے پہلے کارہ بند نہیں ہے یہ آپ کو ایسے لوگ دھوکھا دے رہے ہیں اس آدمی سے بندہ یہ پوچھے کہ بھائی تم نے یہ لگایا تھا کوئی بیس پچھ سال پہلے جو تم نے کاتا ہوگا تو اس کو پتہ آپ کو چلا ہوگا کہ یہ مچور نہیں ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ساگوان کی بھائی جو ہے وہ براؤن ہوتی ہے بلایک ہوتی ہے اس نے ویڈیو اٹھا کر لگا دی ہے شاید کسی نرسٹری والے کے ساتھ اس کی تو تو میں میں ہوئی ہوگی کسی بات پہ اس نے ویڈیو بنا کر لگا دی ہے اب لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ تو ٹشو کا ذرکی بات کریں یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستر سال بعد ہوتا ہے میں نے کہا میرے بھائی آپ نیٹ کے اوپر وزت کریں آپ اس ایک آدمی کی بات پہ جا رہے ہیں اس کے پیچھے لازمی کوئی لاجک ہوگا اس لیے کوشش کیا کریں کہ تنقید کیا کریں اصلاح کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی ایسے کسی کو چور کہہ دینا کسی کو کالیاں نکال دینا یہ بری بات ہے ٹھیک ہے بات کرنا تھا ہمیں وائٹ پیچھ کی سفید آڑو کی تو میرے بھائی جن لوگوں نے پودا مگانا ہو وہ ہم سے پندرہ جولائی تک رابطہ کریں انشاءاللہ ستمبر میں ان کو پودا ملے گا ستمبر کے فسٹ ویٹ میں بکنگ ہم کر رہے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر موجود ہے کوشش کیا کریں کہ ویٹس اپ پہ بھی اب لوگ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں میسج کیا کریں اور انتظار کیا کریں جواب آتا ہے یا نہیں آتا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی درخت لگائیں اپنے لیے اور پاکستان کے لیے پاکستان زندہ بات موسیقی